السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خاتم الانبیائی و المرسلین و علی آلہ و سہبہ اجمعین اما بعد یہاں سوال ہے کہ لوگ قبر پر فول اس چیز کو جواز بنا کر چڑھاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر ہری شاخ لگاتے اور کہتے کہ جب تک یہ شاخ ہری رہے گی مردے کو عذاب نہیں ہوگا کیا یہ بات صحیح ہے اور کیا یہ بات حدیث ثابت ہے نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے نہ یہ بات حدیث ثابت ہے یہ کہنا کہ اللہ علیہ وسلم جو ہے قبر پر ہری شاخ لگاتے اور کہتے جب تک یہ شاخ ہری رہے گی مردے کو عذاب نہیں ہوگا یہ عام طور سے اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگاتے تھے اور نہ یہ عام طور سے کہتے تھے آئیے ہم دیکھیں حدیث کے اندر کیا ہے لوگ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں آئیے حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا آئیے تھی اس سلسلے میں جو ہے خجور کی شاخوں کا جو ہے نصب کرنے کے سلسلے میں جو حدیث ہیں کہ ہم یہاں ان حدیث کو ذکر کرتے ہیں اس سلسلے میں جو ہے اس سلسلے میں چار حدیث روایت کی جاتی ہیں جو ہے پہلی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جو ہے بخاری جو ہے بخاری میں یہ روایت ہے حدیث نمبر دو سو اٹھارہ اور ایک ہزار تین سو ایک سوٹھ اور مسلم میں دو سو بانوے نمبر کی متفقل ہے یہ روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کی انہو مر بقبرین یعذبان فقال انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما عهدهما فکان لا يستتر من البول واما الاخر فکان يمشی بالنمیمہ ثم اخذ جريدة رتبة فشقها نسفین ثم غرض فی كل کبر واہدہ فقال یا رسول اللہ لما سنعت هذا فقال لعلہ یخفف انہما ما لم ییبس یہ بخاری مسلم کے متفق اجرابات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی اللہ کی طرف سے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے اور پھر آپ نے فرمایا انہما لا یعذبانی یعذبانی انہما لا یعذبان ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اما یعذبانی فی کبیر اور کسی بڑی کام بڑی بات پر ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے اما اہدوما فکان لا یستطر من البول ان میں سے ایک پیشعب سے نہیں بچتا تھا و اما العاخر فکان یمشی بن نمیمہ اور دوسرا جو تھا وہ چغل خور ہی کرتا تھا پھر آپ نے اخذ جریدتا رتبتا ایک خجور کی ترشاخ کو لیا فشقہ اس کو پھاڑ کر دو کر لیا شاخ لیا اس کو پھاڑ کر کے جریدہ کو پھاڑ دیا اور دو کر دیا پھر جو ہے غرد فی کل قبر واحدا تو ہر قبر پر ایک ایک نسب کر دیا دونوں قبروں میں سے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا کس لیے کیا تو آپ نے فرمایا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی جب تک یہ دونوں خوشک نہ ہوں ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور دوسری حدیث ہے صحیح بن حبان کی جل نمبر تین صفحہ ایک سو اچھے پہ اور حدیث نمبر آٹھ سو آٹھ سو چوبیس جو ہے ابو حرار رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت ہے کہ کننا نمشمہ رسول اللہ صحیح سلم فمرنا علا قبرین کہ ہم نبی کریم صحیح سلم کے ساتھ چل رہے تھے تو دو قبروں کے پاس ہمارا گزر ہوا فقاما فقمنا معہو اللہ کی نبی کریم صحیح سلم انہوں کا چہرہ فق پڑھنے لگا بدلنے لگا اور آپ کی قمیس کی جو ہے آستین جو ہے ہلنے لگی تھرانے لگی تو ہم نے کہا ما لکے یا نبی اللہ اللہ کی بات ہے کیا ہو گیا کیا ہوا تو آپ نے فرمایا ما تسمعون ما اسمع جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے قلنو ما ذاکا یا نبی اللہ اور ہم نے کہا اللہ کی بات ہے تو آپ نے فرمایا حاذان رجلان یعذبان فی قبوریما ان دونوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے عذابا شدیدا من ذبن حی معمولی گناہ پر جو ہے ان کو جو ہے سخت عذاب ہو رہا ہے تو ہم نے عرض کیا مما ذاکا یا نبی اللہ اے اللہ کیا نبی کیا کیا بنیاد ہے کیوں کیوں ایسا ہو رہا ہے کس وجہ سے تو آپ نے فرما جو ہے ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا ان میں سے دوسرا تھا جو اپنی زبان سے لوگوں کو تقلیب پہنچا تھا اور چکل خوری کرتا تھا فدعا بجریدتین تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تہنیا مدائی خجور کی من جرائد النخل فجعل من کل قبر واحد تنق تو ہر یہ قبر پر ایک لگا دیا ہم نے کہا حل ینفعوہما ذاکا یا رسول اللہ تو ہم نے کہا یا اللہ کی بسم صلی اللہ اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا تو آپ نے کہا نعم یخفف انہما مادام رتبین ان سے جو حجب تک تر رہیں گے تو ان کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی شعب الرحمن اللہ کہا اس کی سند صحیح ہے تو یہ ابن حبان کی روایت اور جو ہے تو جو ہے یہ حدیث اور جو جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کے علاوہ ایک اسی کے مثل جو ہے ایک روایت ابن ماجا کی حدیث نمبر تین سو انچاس پہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختصرا اسی معنی کی روایت جو ہے منقول ہے اور اس کی سند صحیح ہے اور مسلم احمد نے بھی ایک روایت ابو امامہ سے متولا ہے لیکن وہ ضعیف ہے بہرحال تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر ساتھ ہزار ساتھ ہزار ساتھ سو پانچ اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان یدعا غسنین من شجرتین ان یمینہی وان شمالہی فقال جابر فاما ذاک قال انی مررت بقبرینی یعذبانی فاہببت بشفاعتي ان یرفه فاہا ان یرفها عنهما ما دام الغسنان رطبین تیسری روایت یہ ہے چوتھی روایت تیسری روایت حدیث یہ ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح مسلم کی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو دو ٹہنیا درختوں کے لائے جائیں جو ہے لائے رکھیں آپ کے پاس آپ کے دھائیں بائیں تو جابر نے پوچھا ماذا کس لیا رسول اللہ جو نے فرمایا کہ میں دو قبروں کے پاس سے گزرا جنہیں عذاب ہو رہا ہے تو میں نے یہ چاہا کہ میری شفاعت سے ان دونوں کے عذاب میں حلقہ ہو جائے ان دونوں کا عذاب حلقہ ہو جب تک کہ یہ ٹہنیاں تر رہے ہیں چوتھی حدیث جو ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مر رہی ہے اس کا نصیح ہے ابن عساکر نے اس کو روایت کی احمد بن سلمہ کہ طریق سے جو ہے قطادہ سے کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس دو قبروں کے پاس ایک قبر کے پاس سے گزرے تو صاحب ہو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا تو آپ نے ایک ٹہنی لیت اور اس کو جو ہے اس کے قبر پر گاڑ دیا وقالا اور فرمایا حسا ان یرفہو فہو انہما دامت رتبہ جب تک کہ تر رہے گا امید ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور جو ہے تو یہ جو ہے یہ روایت ہے ابو برزہ اسلامی رضی اللہ تعالی انہوں سے جو مروی ہے اور کہتے ہیں جو ہے یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ حدیث جو ہے ابن اساکر نے روایت کیا ہے جیسا کی کتاب الجنائز میں امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ابن اساکر کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور ابن حجر نے تغلیق التعلیق جل نمبر ایک صفہ تین سوٹھتر پر اس اس نصف جو ہے ذکر کیا ہے اور کہا وہ والا لیکن یہ سنت سے یہ ثابت نہیں یہ ضعیف ہے یہ روایت جو ابن اساکر والی ہے یہ ضعیف ہے سنت کے اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہے جو ہے یہ واضح ہونا چاہتی ہے یہ جو ہے چار روایتیں ہیں جو ہے اور ایک اثر ہے برائدہ بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ جس کو امام بخاری نے تعلیقاً جو ہے ذکر کیا ہے جو ہے کہ برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وسیعت کی تھی کہ ان کی قبر میں دو خجور کی تہنیاں رکھ دی جائیں جو ہے جسے بخاری نے اپنے سہی جل نمبر تین سوٹھتہ تر پر تعلیقاً اس کو ذکر کیا ہے معلق روایت ہے اس معلق روایت کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے تو یہ جو ہے ان کا اثر ہے ابو برائدہ کا ابو جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں جل نمبر تین صفحہ دو سو چونسوٹھ پر جو ہے یہ ابو برائدہ جو ہے روایت کا پر جو ہے کے بارے میں کہا ہے کہ برائدہ نے اس حدیث کو عموم پر محمول کیا اور ان دونوں آدمیوں کے لئے خاص نہیں سمجھا جبکہ ابن رشید کہتے ہیں کہ امام بخاری کے تصرف سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خاص ہے انہی دو آدمیوں کے لئے جن کو عذاب ہو رہا تھا اسی لئے برائدہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کے بعد جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما کا قول ذکر کیا ہے انہما یذلہو عملو کہ عمل سایا کرے گا یہ درخت اور خیمہ اور یہ تمام چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر انسان کا عمل سے نہیں عمل سایا کرے گا جو ہے اور تو یہ جو ہے یہ روایات ہیں اور اس کی بنیاد پر لوگوں نے یہ روایات کو لے کر کے جو ہے جو ہے یہ فول چلانا اور پھر قرآن پڑھنا اور یہ تمام وہاں پر جو ہے درخت لگانا یہ تمام چیزیں لوگوں نے لی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے اور ان دو قبر والوں کو جو عذاب میں تخفیف تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعات سے اور آپ کے وجہ سے ہوا تھا اگر درخت کا معاملہ تھا تو اللہ کے وسلم درخت لگا دیتے ہوئیں اور ٹہنیوں کو آپ نے پھاڑ کے لگایا جس سے یہ واضح ہے کہ جو ہے اگر ٹہنیوں کا کمال نہیں تھا نہ ان کے خوشک اور تر ہونے کا کمال تھا بلکہ کمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے وہاں پر لگایا جانا آپ کی شفاعت کرنا ان لوگوں کے لئے یہ اصل تھا یہ اصل تھا جو ہے اس سلسلے میں تو یہ خاص ہے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب دیکھا کہ وہ عبدالرحمان بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کے قبر پر خیمہ لگا دیا لوگوں نے تو آپ نے کہا انزعہو اس کو ہٹاؤ یا غلام فَإِنَّمَا يَذِلُّهُ عَمَلُهُ ان کا عمل ان کو سایت لگا ہے خیمہ مت لگاو قبر پر اس سے منع کیا سختی کے ساتھ چانچے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ جنہیں جو ہے اس چیز کو جو ہے یہ جریدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شمار کیا ہے اور جو ہے خصائص میں شمار کیا ہے یہ سب کے لئے نہیں سب کے کرنے سے ایسا نہیں ہوگا اور یہ جو ہے مید کو قبر میں جو ہے اس کے عمل جو ہے فائدہ دیں گے اس کے عمل جو ہوگا قبر میں ہوگا عمل خارجی جو ہے عمال سے جو ہے اس کو فائدہ پہنچے گا اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو چیز یہاں جی جو ہے کتاب الجنائز میں جرمان کے باب الجریدی علی القبر اور اس پہ بات جو ہے اسی کو تر اشارہ کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کی حدیث جو ہے یہ خاص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ دوسروں کے لئے یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھی قبروں پر جا کر درخت لگائیں اور جو ہے پودے لگائیں اور وہاں خوش جو ہے اس طرح سے جو ہے اسی طرح قادی عیاد رحمہ اللہ نے بھی اس کی کہا کہ خصائص میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وعالیہ وسلم کے جو ہے اور اس سے بڑی اچھی بحث شیخ بن باز نے اور شیخ بن حسیمین نے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے شیخ البانی نے کتاب الجنائز میں اور شیخ بن باز رحمہ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنے فتاوہ میں اور اسی طرح شیخ ابن حسیمین رحمہ اللہ نے اپنے فتاوہ میں اچھی بحث کی ہے اور اسی طرح علامہ عظیم آبادی نے عون المعبود کے اندر جو ہے شرح سنے ابی دعود میں اس پر اچھی بحث کی ہے جن نمبر ایک اور صفحہ نمبر پچیس پر جو ہے اور اسی طرح علامہ خطابی نے بھی اس کو یہی ترجیح دی ہے کہ اپنی شرح میں سنے ابی دعود کی اور اسی طرح سے دیدی احمد شاکر نے بھی اس پر جو ہے کرمزی پر اپنی تعلیق میں جن نمبر ایک صفحہ ایک سو تین پر اچھی گفتگو کرتے ہوئے یہ وعدے دیا ہے کہ یہ چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ خصائص میں سے ہے اور وہ اسی نمی لوگوں کے لئے خاصتہ یہ اس کے لئے امت کے لئے یہ عموم نہیں ہے کہ امت بھی اس پر عمل کرے کیونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں شفاعت کا اصل اثر تھا ان کے عذاب کی تخفیف میں ان کے عذاب کی تخفیف میں تو بہرحال اس پر محدثین نے اور علماء نے اچھی بیسیں کی ہیں اور جہاں کہ اس کو خصوصیت ہے اس کو عموم نہیں دیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ علیہ وسلم نے ہر قبر پر لے جگہ نہیں لگانا اگر یہ درف لگانے سے پھول چڑھانے سے اگر تخفیف ہوتی تو اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کی قبروں پر لے جا کر کے درخت ہی لگا دیتے اور جرید کا پھارنے کا کس صورت ہی نہیں تھی کہ اس کو پھار کے لگاتے تو بہرحال اس سلسلے میں جو یہ روایات ہیں واضح طور سے بیان کر رہی ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھے یہ عموم نہیں ہے اور اس کا سہارہ لے کر کے وہاں پھول پتیاں چلانا اور اسی طرح وہاں جا کے قرآن پڑھنا سب یہ بیدعات میتے ہیں کیونکہ سلف سے یہ چیز ثابت نہیں ہے سلف سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اور برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت پیش کی گئی ان کا اثر یہ صرف ان کا اپنا ذاتی عمل تھا اور وہ بھی اوپر سے لگانے کا نہیں تھا بلکہ دفن کے وقت اندر رکھنے کے لئے انہوں نے کہا تھا تو بہرحال اس پر دیگر صحابہ نے اس کو اختیار نہیں کیا اس پر عمل نہیں کیا اس لئے وہ بھی قابل حجت نہیں ہے صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہی و صحبہی و صلی اللہ